مختصر وقت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں آج کے اس عظیم کونفرنس کے اہداف و مقاصد کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے مولمِ حوزہ علمیہ جامعہ عروت الوسقہ حجت الاسلام والمسلمین آغا توقیر عباس حفظ اللہ سے کہ آپ آئیں اور آج کے اس عظیم و شان کونفرنس کے حوالے سے مہمانانِ گرامی مومنین کو آگاہ فرمائیں اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلِ الصلاة على اہلِها سب سے پہلے میں تمام مہمانانِ گرامی علماءِ کرام دانشورانِ عظام طلابِ عزیز کی خدمت میں جامعہ عروت الوسقہ کی مدیرِ محترم اصازہِ کرام طلابِ عزیز کارکنانِ عزیز کی طرف سے خوش آمدید ارز کرتے ہیں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لاکر اس کانفرنس کو آپ نے وجود سے برکت بکشی ہے اور مزین کیا ہے وقت قلیل ہے ہمارے معزز مہمانانِ گرامی آگے بھی جانا ہے یہ کانفرنس جس کا موضوع ہے وحدتِ امت میں منحجِ رسالت الحمدللہ وحدتِ امت کے حوالے سے ہر سال جامعہ عروت الوسقہ عزیم و شان کانفرنس کا احتمام کرتا ہے تو اس سال بھی اس کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے اور اس میں تمام مقاتبِ فکر علماءِ کرام اقابرین تشریف لا رہے ہیں تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم ان کے بیاناتِ عالیت سے مستفید ہوں گے اور امت کے اندر وحدت و اتحاد و یگانگت کی برپا کرنے کے لیے ان کی عظیم آراء کو یہاں پر سنا بھی جائے گا اور انشاءاللہ و تعالی ان پر کو عملی جامعہ بھی پہنانے کی کوشش کی جائے گی جامعہ عروت الوسقہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ امت کے اندر وحدت و اتحاد و یگانگت کے لیے جہاں بھی موضوع موقوف ہو اس کی اوپر بات کی جائے اپنا حصہ ڈالا جائے جہاں بھی کسی پلیٹ فارم سے بھی وحدت کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے جامعہ عروت الوسقہ وہاں پر آپ کو پیش قدم نظر آتا ہے انشاءاللہ و تعالی ایندہ بھی امت کے اتحاد کے حوالے سے جامعہ عروت الوسقہ اپنے خیالات اور اپنے حصہ ضرور ڈالے گا میری گزارش ہوگی کہ آنے والے علماء کرام دانشوران اعظام اپنی قیمتی آراز سے یہاں پر مستفید فرمائیں اور ایسے نقات کو یہاں پر پیش کیا جائے جن کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ عرض بھی کرتا چلا جاؤں کہ تمام مقاتب فکر کے علماء جو یہاں پر آ کر تقریض فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہی باتیں جا کر ہم اپنے اپنے مقاتب فکر کے لوگوں کے اندر بھی اس چیز کو اجاگر کریں تاکہ اتحاد اپنے درست راستے پر ہوتا ہوا عملی جامعہ پہنایا جا سکے انشاءاللہ تعالی وقت کیوں کی کم ہے میں بارے دیگر مدیر محترم حوضہ علمی جامعہ عروت الغسکا حضرت حجت الاسلام والے مسلمین آغا سید جوا نہ کوئی دامہ زلو کی طرف سے اسازہ کی طرف سے طلاب عزیز کی طرف سے کارکنان عزیز کی طرف سے آپ تمام شرقائے کانفرنس کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اسی نظم و ضبط کے ساتھ جوش کے ساتھ جذبہ کے ساتھ ولولہ کے ساتھ اس کانفرنس کو آپ نے آخری مراحل تک لے جائے جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ